مگر یہ نعرہ حیدری کیا ہے؟ آج بھی پاک فوج جب نعرہ حیدری لگاتی ہے اور مارش کرتی ہے اور جنگوں اور محاذوں پہ جاتی ہے دشمن کے دلوں پہ ایک حیبت تاری ہو جاتی ہے ممتی صاحب اس کی حیثیت حقیقت کیا ہے؟ نعرہ حیدری بنیادی طور پر نعرہ اندر کے جذبات کے اظہار کا نام ہے اور یہ ہر دور کے عرف کے حوالے سے یہ نعرہ بدلتے بھی رہے ہیں لفظ بدلتے رہے ہیں میرے میں اس چیز سے قاسر ہوں کہ میں اس کی تاریخ بتا سکوں کہ کسی نے ادھر سے کہاو نعرہ تکبیر اور آگر سے کہا گیا ہو کہ اللہ اکبر کسی نے کہاو نعرہ رسالت اور آگر سے کہا گیا ہو یا رسول اللہ یا محمد رسول اللہ جیسے وہ دو زین ہیں یا کسی نے کہاو نعرہ حیدری اور آگر سے کہا گیا ہو یا علی یا کسی نے کہاو نعرہ تحقیق آگر سے کہا گیا ہو یاکچاریہ یا کسی نے کہا شان ہے صحابہ ادھر سے کہا جی زندہ یہ ہر دور کے حوالے سے اپنے اپنے عرف کے حوالے سے یہ چیزیں ہوتی بھی رہتی ہیں اور بدلتی بھی رہتی ہیں بنیادی چیز یہ ہے کہ کیا اللہ کی عظمتوں کا اظہار جنگوں میں امن میں محبت میں ہوا جی ہوا اللہ کی رسول نے کیا خود صحابہ نے کیا کیا رسول خدا کی ذات سے محبت کا اظہار کسی مشکل میں کسی پریشانی میں یا راحت و خوشی میں رسول اللہ کے صحابہ نے کیا جی بالکل کیا جنگوں میں بھی رسول اللہ کی عظمت کے نعرے لگے یا رسول اللہ کی صدائیں لگی اور امن میں بھی لگا کیا حضرت علی کی ذات کے ساتھ محبت کی صدائیں بلاند ہوئیں جی بالکل ہوئیں کیسے ہوئیں آپ اس کو تو چھوڑیے ہمیں تو چھوڑیے صحابہ کو چھوڑیے انسانوں کو چھوڑیے سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آسمان کے جو فرشتوں کے سردار جبریل احمی ہیں داتا صاحب نے لکھا ہے کہ جس وقت رسول اللہ حجرت والی رات آپ کو اپنے بستر کی اوپر سلا کر گئے تو اللہ تعالی نے آسمانوں پر چاروں فرشتوں کو جو مقربین ہیں ان کو بولایا اور فرمایا کہ ایک سے کہا تو اس کو اپنی زندگی دے دے تب مشہور روایت ہے دوسرے کو کہا تو اس کو دے دے تو چاروں نے اپنا اپنا عذر پیش کیا تو فرمایا کہ کیا تم ہی وہ نہیں ہو کہ جنہوں نے کہا تھا کہ یا اللہ انسان کو پیدا کرنا چاہتے جو فساد پیدا کرے گا ذرا نیچے دیکھو مکہ میں آج علی اپنی پوری زندگی میرے محبوب کے نام پر لگا کر گائے افتخار تو دات صاحب لکھتے ہیں کہ حضرت جبریل و ذرت مکائل دونوں آسمان سے اترے جبریل اللہ اسلام سرانے کھڑے ہوئے اور مکائل اللہ اسلام پاؤں کی طرف کھڑے ہوئے اور انہوں نے جو نہرہ لگایا یہ جو صدا بلند کی وہ کیا تھی مم مثل کا یا علی علی تیرے جیسا ہے ہی کوئی نہیں یہاں استفاہ میں انکاری ہے علی تیرے جیسا کون ہے یہ نہیں علی تیرے جیسا ہے ہی کوئی نہیں تو اسی طریقے سے خود رسول خدا سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سوالاک کے مجمع میں صحابہ اکرام کے مجمع میں کھڑے اور سوالاک کے مجمع میں کھڑے ہو کر مولا علی کو بلا کر ان کا ہاتھ اتنے ہاتھ میں پکڑ کے ہاتھ میں من کنت مولا فہاز علی یا فالی دونوں الفاظ ہیں اب یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ ایسا طریقہ اللہ کے رسول نے اور کسی کے لیے کیوں نہیں اختیار کیا کہ کبھی کسی کو بلایا ہو اس کو اٹھایا ہو تو میرا یہ ذوق کہتا ہے کہ رسول خدا اپنی نگاہ نبوت سے دیکھ رہتے کہ ایک زمانہ اگر ایسے بدبخت بھی ہوں گے جو فضائلِ علی ہیں وہ کسی اور پر فٹ کرنا چاہیں گے جس طرح سے یہاں ایسے بدبخت بھی پیدا ہو گئے ہیں کہ جو مولا کائنات مولا علی پاک کے خاصے ہیں کہ ان کو اللہ کے رسول نے کعبے کے جو نبوت نے انہیں توڑنے پر معمول کیا اور اپنے کندوں پر ان کو اٹھایا تو وہ کہتے ہیں نہیں وہ کوئی اور علی تھا جس کو اللہ کے رسول نے فرمایا تو اللہ کے نبی نے فرمایا آہ لی توں آہ ہاتھ پکڑ کے فرمایا جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا ہے تاکہ یہ رولہ بھی ختم ہو جائے کہ کوئی اور علی تھا اور پھر سوہ لاکھ کے مجمع میں حضرت علی کا اتنا اکرام اور اتنی عظمت کا اعلان ہونا میں سمجھتا ہوں یہی وہ نعرہ ادری کی احساس اور بنیاد ہے جو آج ہم لگا رہے ہیں کہ وہ سوہ لاکھ کے مجمع میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں کڑا ہوا جس نے انکار کی ہو بلکہ تعیید والوں میں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے تو خوش ہو کر فرمایا بخن بخن لکا یا علی اسبخت و امسیت مولائی و مولا کل مؤمنین و مومنت الہیوم القیامہ کی الفاظ بھی روایات میں آتے ہیں اے علی مبارکے ہوں تجھے مبارکے ہوں تجھے اور تُو میرا اور ہر مومن کا صبح قیامت تک مولا ہو گیا تو اس لیے جس کے دل میں ولائے علی کے چراغ جل رہا ہے جس کے دل میں حب علی کی یہ شمہ روشن ہے وہ یہ بہانوں سے ہیلوں سے وہ مبرہ ہے کہ بھئی کہاں کرنا چاہیے کیسے کرنا چاہیے بیٹھ کے کرنا چاہیے لیٹھ کے ذکر کرنا کیسے کریں پہلے کریں بعد میں کریں یہاں کریں وہاں کریں اول کریں آخر کریں وہ کہتے ہیں موقع و یار ولادت ہو تیرہ رجب ہو اکیس ہو اور کہیں ہو بس میرے معبوب کا ذکر ہو رب بھی راضی ہو جائے اس کا معبوب بھی کہ نبی نے فرمایا زیینو مجالِ سکم بھی ذکرِ علی ابن عبی طالب علی کے ذکر سے اپنی مجلسوں کی رونک پڑاؤ تو اب جو آپ نے وہ شہیدی صاحب بھی کہہ رہے تھے اور آپ بھی کہہ رہے تھے کہ کیا بات ہے کہ ہر چہرہ رونک والا ہو جاتا ہے محفل کا رنگ بدل جاتا ہے وہ کیفیتیں بدل جاتی ہیں بھئی رسول اللہ خود فرماتے ہیں کہ اب علی کے ذکر سے محفلوں کا رنگ بناو زیینو زینت دو تو اس کا مطلب ہے کہ اگر کسی کی محفل نہ سجتی ہونا اس کا رنگ نہ بنتا ہو تو اس رنگ بنانے کے لیے مولا علی کی محبت کا رنگ ذرا چھڑ گئے سبھان اللہ کہ پھر اس محفل کا رنگ کیسا ہے